بس اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنسیر زیدی میں ہوں خدا شاہ بلٹن میں ہمارے ساتھ دیں گے حمزہ شفیق پھر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھگڑا ہوا ہے طلبہ کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ہے اور شیشے کی بوٹل سے حملہ بھی کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق گارڈز کی طلبہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھگڑا ہوا ہے طلبہ کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا اور شیشے کی بوٹلوں سے حملہ کیا گیا ذرائع کے مطابق گارڈز کی طلبہ سے تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد یہ جھگڑا ہوا کچھ مناظر آپ جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں بات کریں گے نمائندہ جی این این زلکرنین رانہ سے زلکرنین جھگڑے کی وجہ سامنے آسکی ابھی تک؟ آج بلکل پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ اور گارڈز کے درمیان معمولی تلخ کلامی کے بعد آج لڑائی ہوئی ہے اور ذرائع نے یہ ہوتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹ پریجیشن نے سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کیا ہے اور یہ معمولی تلخ کلامی کے بعد طلبہ کی کافی تعداد وہاں پر جمع ہو جاتی ہے اور دوسری جانب پر گارڈز بھی جائیں وہ ان کو لاتھی چارج کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو تب طلبہ کی جانے سے پتراؤ کیا گیا اور خاص طور پر جو شیشے کی بوترز ہیں وہ ان پر جو ہے وہ ٹھینکی گئیں جس سے مطابق جو گارڈز ہیں وہ تخمی ہوئے ہیں جو ذرائع پلیاج یونیورسٹی ہیں ان کے مطابق واقعہ آئی آر ڈپارٹمنٹ کے پر پیش آیا ہے جبکہ جو جامعہ سے ہماری بات ہوئی ہے انتظامیہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات دو گارڈز کو جو ہے وہ طلبہ نے مارا تھا اور گارڈز نے ایف آئی آر در جو ہے وہ کرائی تھی جس پر آدمی گارڈز کے ساتھ جی سوکرنین رانہ اس حوالے سے بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے پارلیمانی کمیڈی کو تین نام بھیجواتی ہے ذرائع کے مطابق رشترہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے جانب سے تین سینے ججز کے نام بھیجوائے ہیں نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیڈی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا چیف جسٹس کی جانب سے بھیجے گئے ناموں میں سے کسی ایک نام کو دو تہائی ایک سیڈیت سے فائنل کیا جائے گا آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تقرری تین دن قبل ہونا لازم ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے 26ویں آئینی ترمیم سے عوام قدالتی نظام سے جلد انصاف ملے گا جوڈیشل بینچ کے قیام سے عام آدمی کو سہولت ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا یہ دوزار چھے میں ہوئے میں ساکھ جمہوریت کے ایک اور وین کی تکمیل ہے آئینی ترمیم پر حکومت میں شامل جماعتوں اور آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ طویل مشابرت ہوئی وزیراعظم نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے منظوری میں صدر زرداری بلال بھوٹو اور نواز شریف کا بھرپور تعاون رہا وزیراعظم نے ترمیم پر ووٹ کرنے والے پانچ آزاد ایمینے سے خصوصی اظہار تشکر بھی کیا میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یقینا انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی استحقام اور پاکستان کے عوام کی ترقی خوشہدی اور سیاسی استحقام کے لیے ایک سنگمیل کی حیثیت رکھتی ہے انشاءاللہ یقینا اس طریقے سے عام آدمی کو جس کے قانونی معاملات عدالتوں میں سالہ سال سے لٹکے ہوئے ہیں اور اس کو انصاف نہیں ملتا خاص طور پر جو وسائل نہیں رکھتا جس کی کوئی شنوائی نہیں ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور جس میں کانسیشن بینچ کی تشکیل دی گئی ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو اس حوالے سے یقیناً آسانی حاصل ہوگی اور ان کے معاملات جلد تیہ ہونے کی بڑی قوی امید ہے چھو بیسویں ترمیم کے معاملے پر وزیر اعلیٰ کے پی آلی امین گندہ پر کی دھمکی بولے آئینی ترمیم کو نہیں مانتے یہ آزاد اضلیہ پر حملہ ہے اس پر احتجاج کرتے ہوئے پورے ملک کو بلوک کر دیں گے ہمارا احتجاج حکومت سے جان شڑانے تک جاری رہے گا من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے انہاں نے وزید کہا کہ غدار اور بزدل لوگوں کی کٹیگری ایک ہے بزدلوں کی پاتھی بھی کوئی گنجائش نہیں پاتھی سے غداری کرنے والوں کو باہر نکالیں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف جو جلدی پہنچے آباد میں پہنچے جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا پر اسے جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھوڑاتے کیونکہ یہ حکومت اب پچیس لوڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے پھر یہ ریجیم چینج کر کے سادش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا اس کے بعد کی حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صبح میں بھی یہی بن گئے اور پاکستان کے حالات بھی ہم نومان کے خراب ہوئے تو کس کی وجہ تھی کس کی پالیسی ہیں انہی لوگوں کی یہی پی ڈی ایم آئی جیسے ان کی حکومت ہے ہی دوبارہ حالات خراب ہو گئے ہم دوبارہ انہوں کے ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مزید پولیسیں بھرتی بھی کر رہے ہیں پولیسی کمیسٹری بیلڈنگ بھی کر رہے ہیں سٹرنگٹیں بھی کر رہے ہیں پولیس کو مجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشتگردی صوبے میں ہوتی ہے دہشتگردی کا مقابلہ اس طرح کر رہا ہے اس طرح کے گھٹیاں ارزامات لگانا میرے خیال میں کمس کب زیب نہیں دیتا اور مریم نواز جو ہے تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے تو کوئی شرم کرو اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو پھر پھر تین دن پال آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لے عوام میں جاؤ نا تم عوام میں جاؤ عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حصیت کیا ہے تحریک انصاف نے خصوصی پالیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے پالیمانی کمیٹی کو نئے چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں پی ٹی آئی چیئمن بریسو گوھر کہتے ہیں پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے پالیمانی کمیٹی سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر عمل درامت ہوگا شبلی فراز نے آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا بریسو صاحب نے ترمیم کو غیر آئینی قرار دے دیا یہ ریپورٹ دیکھیں چیف جسٹس کی تائناتی کا معاملہ پی ٹی آئی کا پارلیمانی کمیٹی کے جلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے تقرر سے متعلق پارلیمانی کمیٹی سے الگ رہے گی پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن پارلیمانی کمیٹی کے جلاس میں شرکت نہیں کرے گا پیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے پارلیمانی کمیٹی کے جلاس میں شرکت نہ کرنے کی تصدیق کر دی کہتے ہیں پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہے اسی پر منوان عمل درامت ہوگا پولیٹیکل کمیٹی جب فیصلہ کرتی ہے وہی پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ منوانا ہم اس تسلیم کرتے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے آئینی ترمیم کو لے کر حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیئے کہا کہ آئینی ترمیم نے انصاف کے نظام کو حلا کر رکھ دیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم جو کہ ہوئی ہے جس سے کہ پاکستان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کی چولیں ہل گئی ہیں یہ جو چھبیسویں ترمیم تھی جس میں خاص طور پر جس طرح جو بشری کو سبجوگیٹ کیا گیا ہے یہ اس ملک کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دی ہے خیرپخت انحاکومت کے معاون خصوصی بیریسٹر سیفت نے آئینی ترمیم کو چالنج کرنے کا اندیا دیا ہے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے وانے بالا میں خیرپخت انخواہ کی نمائندگی نہیں نامکمل سینٹ سے ترمیم پاس کروانا غیر آئینی ہے بیریسٹر سیفت نے انصاف کو سیاسی ایجنڈے کے تابع کرنے کو آئین سے غداری قرار دیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس تروری کی پارلیمانی کمیٹی کا بائیکارڈ کرنے کندرونی کہانی سامنے آگئی ہے پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں آرکین آپس میں علج پڑے چیرمن بریسٹر گوھر اور علی زفر نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کی حمایت کی جبکہ سلمان اکرم راجہ سمیت اکثریت نے مخالفت کی سلمان اکرم راجہ نے سوال کڑا کیا پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں پارلیمانی کمیٹی کے نام میری مشاورت کے بغیر کس نے دیئے دیگر آرکین نے بھی موقع اکتیار کیا کہ جب ترمیم کو ہی نہیں مانتے تو پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کیوں کریں ذراعہ کے مطابق اور کمیٹی نے پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج نہ کرنے پر بھی شدید تافوزات کا اظہار کیا بین پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجو سینیٹ سے مصطافی استیفہ سیکرٹری سینیٹ کو جمع کرا دیا نصیمہ حسان اور قاسم رونجو نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا بین پی کے سربراہ اختر مینگل نے فلور کراسنگ پر دونوں سے استیفہ طلب کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا ذاتی مولد سے چیک اپ کروانے کی درخواست پر سپیٹینر اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کر دیا ادھر ایف آئی اے نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بوشہ بی بی کی زمانت کی مخالفت کر دی ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کیس بغیر کاروائی کے اٹھائیس اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالج سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست پر سمات ہوئی ایسیسٹنٹ کونسل نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا ایک دن میں تین دفعہ چیک اپ کرتا ہے پندرہ اکتوبر کو پیمس کا میڈیکل بورٹ گیا اس نے بھی چیک اپ کیا جسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے استفسار کیا کہ اگر ڈاکٹر فیصل طبی معاینہ کر لیں تو اس میں آخر حرج کیا ہے آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے آپ لوگوں کا اس میں کیا ایشو ہے عدالت نے درخواست پر سپریڈنٹ اڈیالا جیل کو کلکلی نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی توشخانہ کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی ایف آئی اے نے توشخانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت کی مخالفت کر دی وکیل سلمان سفتر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کیس یہ ہے کہ سات مئی دوہزار اکیس کو سعودی ولی اہد سے بلغاری سیٹ کا تحفہ ملا پروسیکیوشن کے مطابق تحفوں کے حوالے سے کابینہ ڈیویجن کو اگاہ کیا گیا لیکن جمع نہیں کروائے گئے بیریسٹر سلمان سفتر کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے سمات کل تک ملتوی کر دی ادھر ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں بانی پی ٹی آئی کے جانب سے معامل وکیل انصر کیانی نے عدالت سے وقت مانگا عدالت نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سمات اٹھائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سمات ہوئی عدیالت جیل انٹرنیٹ سہولیات میں خلل پر الیکشن کمیشن نے جواب مانگیا سمات چار نومبر تک ملتوی کر دی گئی چیف جسٹس کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹے کا اجلاس چار بجے ہوگا تین سینئر موسجر اس کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گئے ہیں کمیٹی تینوں ناموں کا جائزہ لے کر ایک نام چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے دو تہای اکثریت سے فائنل کرے گی مزید افصالات بتائیں گے آتف پاٹ جی چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کچھ ہی دیر میں ہوگا بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی گزشتہ روز تشکیل دے دی گئی ہے نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے تمام پارلیمانی جماعتوں کے جو عرقین ہیں ان کے نام دے کر جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دی گئی ہے چار بجے کا وقت ہے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے لیے سپریم کورٹ کے ان کا جو پینل ہے وہ وزارت قانون کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کو بجوایا جائے گا اور اس میں سے ایک نام دو تہائی اکسریت سے جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا اور سیکرٹری قانون آج تین نام سینئر موس ججز کے نام اور ان کے جو تمام جو ڈیٹا ہے جو ریکارڈ ہے وہ آج پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اور اس میں کسی ایک نام کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے فائنل کیا جائے گا کمیٹی دو تہائی اکسریت سے کسی ایک نام جو ہوگا اس کو فائنل کرے گی اور اس کا پھر نوٹفکیشن وزیراعظم جو ہیں وہ بدریہ صدر ایک سمری بجھائیں گے اور صدر اس کی منظوری دیں گے